دیکھیں ندیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں حقیقتیں کچھ ہوتی ہیں پرسیپشنز حقیقتیں اور پرسیپشنز دونوں اس وقت دو چیزیں واضح کر رہی ہیں لادلا سپر لادلا یہ باتیں تو پرانی ہو گئی ہیں اس وقت کنگز پارٹیوں کا رواج ہر زمانے میں رہا آج کل بھی ہے اس وقت سپر کنگز پارٹی کا جو ٹائٹل ہے وہ سب نے مل کے وہ دیا ہوا ہے پی ایم ایل این کو کہ اس کے لیے ساری ریاستی ادارے ایک لحاظ سے باندھی بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح ان کو سپورٹ کرنا ہے خواہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے الیکشن کو کتنا ہی ڈسکریڈٹ کرنا پڑے اور باقی دیکھیں یہ جو کنگز پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جس میں آپ تحریک جو آئی پی پی ابھی نئی بنی ہے تحریک استحقام یا اس کا جو بھی نام ہے استحقام پاکستان پارٹی دیکھیں بڑے احترام کے ساتھ مرادرات صاحب کا میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے لیکن میں ایک ان کو گوشت گزار کرنا چاہوں گا آئی جی نے جو پہلے دن پریس کانفرنس کی تھی میں نے ان کے انوالمنٹ کی بات نہیں کرتا تھی یا نہیں تھی سب سے پہلے ان کا نام لیا جی ستائیس ان کی کالیں تھی یہ تو دو دن سے جیل سے باہر آگئے جو باقی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہو سکتا ہے پھر باقی بھی بے گناہ ہو وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ تو باہر ہے نا اندلیب عباس خدیجہ شاہ کی گاری میں احتراج کرنے جا رہے تھی خدیجہ شاہ آٹھوینے سے جیل میں پڑی ہوئی ہے آپ خدیجہ کو رہا کروانا چاہتے ہیں یا اندلیب کو اندر کروانا چاہتے ہیں یہ بتا ہے نہیں میں خدیجہ کو باہر نکلوانا چاہتا ہوں میں نے کہا اگر اندلیب پیت جا جائے تو وہ ہر ایک کو موقع دے ہر ایک کو یہ موقع دے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے آئین اور قانون کا مطابق یہ کینگز پارٹیاں جس طرح بنائی جاتی ہیں اور جس طرح ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے جو بندے بھی ہٹوائے جا رہے ہیں یا اغوا کرائے جا رہے ہیں یا جس انداز سے بھی نکالوایا جا رہا ہے اس کا دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ جی آپ جائیں آئی پی پی میں اسی طرح وہ پیٹری آرس بنائی گی وہاں خٹک مالی جو باپ پارٹی ہے اس کے اوپر سب اطراز کرتے رہے ہیں کہ باپ کے باپ نے بنائی ہے اور قدوس بزنجو صاحب نے خط لکھ دیا یا ادھر جا رہا تھا پیپلز پارٹی میں سنا ہے کہ کسی کے کہنے پر واپس ہو گیا اب یہ جو سارے جھگڑے ہیں پی ٹی آئی کو انہوں نے کیسے ووٹ کیا تھا پارٹی بنائی گی میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد انہی کے کہنے پہ کیا تھا جن کے کہنے پہ ہمارے پاس آئے تھے بلکہ پھر ایمکی ایم کے در کئی تھی یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اصل جو بڑی جمہوری پارٹیوں کو لولا لنگرا کر کے ان کے ذریعے کنٹرول کرنے کا جو ذریعہ اور طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے اور ان کے ذریعے اب یہ چھوٹی پارٹیوں میں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ بندے تقسیم ہو جانے ہیں اب بیس سے پچیس اب یہ فرق کتنا پڑا تھا آپ کو پتا ہے نا ایک سو پچپن پلس یہ بیس تھے یہ بائیس تھے یہ سارے کے سارے جس میں ایون میگل صاحب بھی چلے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا آخرے دن تک وہ رہے یعنی وہ تو بڑی انڈیپیڈنٹ آدمی ہے نا لیکن آخرے دن تک ان کے ساتھ رہے اور پہلے پیٹی آئی کے ساتھ رہے کسی در بھی وہ الگ نہیں ہوئے تھے تو یہ جو تھے طریقہ کار آپ ایکچول پلٹیکل پارٹیز کو ایک طرح سے ان کو لولا لگنا کر کے میدان میں پھیکنے والی بات ہوتی ہے اور یہ جو پی ایم ایل ای نے اس وقت کر رہی ہے دیکھیں یہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے نا میں بتاؤں جو فیر الیکشن ہو جس کے حق میں موٹ آ جائے اس کے بعد الیکشن کو وقت سے پہلے ڈسکریڈٹ کرنے کا بہت بڑا کسی بھی کی بھی کنوینینٹس ہے کون کسی اتحاد کرتا ہے کرتے رہے لیکن وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرنا وقت سے پہلے الیکشن کو اس انداز سے چلانا کہ ایک پارٹی کا مجھے بتا دیں دوہزار اٹھارہ کی بہت باتیں ہوتی ہیں کوئی ایک پروگرام بتائیں ان کے جلسے کو گولیاں ماری گئی ہوں یا ان کے بندے گرفتار کیے گئی ہوں نہیں یار پی ایم ایل 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 جلسہ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے پی ایم ایل 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 کو گولیاں نہیں ماری گئی آدھی قیادت جیل میں ڈالی گئی تھے نواز شریف سمیت مریم سمیت ندیم صاحب کو بندہ نہیں تھا چھوڑا الیکشن کی رات کو آپ یہ پنڈی سے ندیم صاحب ہماری تو ساری قیادت جیلوں میں ہے الیکشن کی رات اٹھا گے لے گئے تھے ہماری تو ساری قیادت ہے لیکن ایک بات سیف کرتے ہیں مجھے بتا دے پورے پاکستان میں ہمیں برکر کنونشن جلسہ کوئی پروگرام کسی جگہ پہ کرک میں سیدھی گولیاں ماری مردان رسوات میں جیلوں میں بند کر دیا پاکستان تحریکی انصاف کو الیکشن کیمپین کی پوری ازادی ملنی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے کانڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے کے لیے فری لکن سپیس نہیں ملے گی یہ میرا ایک تحفظات ہیں عابر شیر علی سے پوچھتے ہیں عابر شیر علی صاحب جو پچھلے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک کے انصاف کا انڈ ڈیزرل تھا اور اس کے ساتھ بیس پچیس اس کو ایم این ایس چاہیے تھے تب وہ میجیکل نمبر وہ حاصل ہوتا تھا ون سیونٹی ٹو کا پی ایم ایل این کو ایسی پوزیشن کی اس وقت سامنا ہے بلکل ایسی سیچویشن کا آپ کو بھی سامنا ہے آپ اسی لیے میں دو تین باتیں آپ کو یاد کرا دوں جو ڈسکا میں دھن چھائی تھی بکسیں اٹھا کے لے گئے گئے تھے وہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے وہ عمران خان نے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے نہیں کہا تک صدیقی صاحب کو ہمارے دو سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا اگر نواز شریف اور مریم نواز شریف کو آپ نے الیکشن کمپین میں جانے دیا ملے صاحب اس وقت یہ ہاتھ باندھ کر انہوں نے الیکشن میرے جیسے بندوں کو بھی ہرایا یہ تو ان کی پیدائش ابھی ہے نا شہیب شہین صاحب کی میں اس لیے کہا ہے کہ ان کی کوئی پولٹیکل ورث نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیک ہسٹری کیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں کس طرح الیکشن چھینہ گیا جو معاملہ چلے گئے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے نو مئی کا واقعہ کیا ملے صاحب ان کو چھوڑ دیں جنہوں نے آرمی کی یونی فارم کو آگ لگائی جنہا ہاؤس پر حملہ کیا پاکستان کی نیوی کی تنصیبات پر حملہ کیا آپ ان کو کہتے چھوڑ دیں آپ ان کو کہتے کہ آپ ان کا آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائل نہیں ہونا دیں کیا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کوئی عام جگہ پر حملہ کیا انہوں نے پاکستان کی سووینٹری کے اوپر حملہ کیا لیکن جن لوگوں نے حملہ کیا ملک صاحب ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے اس طرح کے شر پسندوں کے لیے کوئی سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے خدا رہیے میں پھر ریپیٹنلی کہوں گا آپ میرے سے لڑائی کریں میں آپ کا سیاسی مخالف ہوں وہ ہمارا حفاظتی دستہ ہے وہ ہماری سردوں کی حفاظت کرنے والا دستہ ہے آپ انہی کے گھروں پہ جا کے ٹینکوں پہ چل جاتے کہتے جی ہم نے پاکستان فتح کر لیا عمران خان کے بانجے نے وہ جنرل کی وردی پہنی اور اس کے بعد اس کی بے حرمتی کی اس سیاچین کے برف کی پہاڑوں پہ لڑنے والے جوان کی انہوں نے بیزتی کی آپ مجھے کہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے ملک صاحب میں نے اور آپ نے ان کو تجویز نہیں کیا تھا کہ جا کے نو مہی کا واقعہ کریں میں نے اور آپ نے تو بھی آپ تو ٹوپک ہی اور لے گئے ہر جگہ پہ ابھی تو میں نے فرق ہوگی سبید میں نے شعب شہین صاحب کو بتانا تھا کہ جو ان کے کارنا میں رہے ہیں جو ان کی گندگی اور گلازت کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی نے سفر کیا آپ کو ڈسکا کے الیکشن میں جاگنا چاہیے تھا آپ کو جو آپ نے آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں جو ازداد ہے نا جو ملک کے ساتھ ہوا ندیم صاحب آپ مجھے بتائیں جو چودی نصار علی خان صاحب کے کلکے میں ہمارا کینڈیڈ تا ان کو ریسٹ نہیں کیا گیا کیا نیف اباسی کو الیکشن سے چوبیس گھنڈے پہلے سزا نہیں دی گئی کیا تلال چودری سمیت ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا اور کس طرح کی سپورٹ چاہیئے تھی ان کو انہوں نے ہمارے اس وقت یہ بڑے خوشتے کہ یہ کہتا تھا ہم نے فلان وکڑ گرا دی فلان وکڑ گرا رہی آئی تو کمال ہے ان کی گرارییں بھی ٹھیک ہیں اور یہ ریاستی اداریں جن کے ستونوں کے اوپر یہ چڑھ کر آئے جنہوں نے ان کو سیاست گئی ان کی پولٹیکل ورث کیا ہے دوہزار تیرہ کے اندر یہ پیدا ہوئے جنہوں نے منارہ پاکستان ان کا جلسہ کرایا آج انہی کے خلاف یہ باتے کر رہے ہیں ان کی اوقات کیا ہے مجھے بتائیں یہ ان کی سٹینڈنگ کیا ہے یہ دو دن نے انکارتی جنہیں مراد راہ صاحب کو میں جواب دیتا ہوں پہلے مراد صاحب مراد صاحب یہ پاکستان میں جو سیاست کا طریقہ کر رہے ہیں عبد شہر علی نے عبد شہر علی نے جو باتیں کہیں ہیں وہ باتیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا گیا تھا توڑ پھوڑ کے دیواریں توڑ کے رستہ نکالا گیا تھا سیدھا رستہ کوئی نہیں تھا جس طریقے سے شاید کا کان کو جیل میں ڈالا مفتا کو جیل میں ڈالا نواز شریف کے لیے جو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اس کو ایک آنٹ ریسیویبل پر ڈسکوالیفائی کیا کچھ بھی کام درست نہیں تھا سارے کے اندر کچھ کالا تھا آج کل وہی سارا کچھ دیوار توڑ کے رستہ بنایا جارہا ہے نون لیک کے لیے تو نہ تو دوہزار اٹھارہ پاکستان میں استحقام لاسکا تھا تو نہ یہ دوزار چوبیس کا انتخاب جو ہے یہ استحقام لا پائے گا یہ ایک آرٹیفیشل مصنوعی نظام کے ذریعے ہم اس انتخابی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ پاکستان میں کیا آس پیدا کرتا ہے مراد صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں جس طرح ندیم صاحب میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ نہیں سیکھنے والے اتنی جلدی نہ ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں سیاست جانگ جو ہیں ہم لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اسی طرح سسٹم چلے گا ہر دفعہ الیکشن ہوں گے جو ہارے گا وہ روے گا کہ جی دھاندلی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا اور جو جیتے گا وہ حکومت کرے گا جتنی دیر بھی ان کو اجازت ملی حکومت کرنے کی وہ کریں گے اس کے بعد ان کو پیک اپ کر دیا جائے گا یہ سسٹم چلتا رہے گا جب تک سیاستدان ٹھیک اس ملک اندر نہیں ہوں گے وہ اپنی سمت نہیں ٹھیک کرنا چاہتے that's the way it is یہی ہسٹری رہی ہے اور یہی نظر آ رہا ہے اور آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نہیں فیصلہ کر رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سیاستدانوں کے میں بات کر رہا ہوں ہم لوگ نہیں فیصلہ کر رہے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے so جو بھی آتا ہے closing نواز شعیب صاحب سے بھی لے last minute ہے شعیب صاحب آپ بھی جو انہوں نے بات کی میں نے صرف ایک منٹ میں جواب دوں گا ہم جاری کر چکے ہیں فیکشن فیگرز پر یہ جواب دے دیں ہم مانے گئے کہ کیا جواب ہے اس کے معاشر مجرے ماب ہیں جس نے فرقوگی کو پیدا کیا کس کو فون کیا تھا جب وہ الیکشن ہار رہا تھا کیا آج ہم ہمارا کوئی بندہ لیڈر الیکشن ہار رہا ہم کیف آف آرمیسٹ آف کو فون کر سکتے ہیں کیا یہ برابر کی سطح ہے دوہدار اٹھارہ اور آج کی حال لکھیں اسی بات مجھے بتائیں سپریم کورٹ جو ریاست کے سب سے بڑا سکون ہے اس کے اوپر حملہ کرنا وہ جائز تھا کہتے ہیں کہ نائیت میں یہ کرنے والے ہیں بھائی نائیت میں انڈیو جو الیکٹر اور کسی قطعہ قانون تو بتا دے پرسویڈ ہوگا دوسرا مجھے بتائیں سٹنگ چیف آف آرمیسٹ آف کو کہتے ہیں کہ اس کے تیارے میں ساتھ منٹ کا فیول رہ گئے یا اس کو انڈیا اتارو یا انڈیا اتارو یا کہیں بھی لے جاؤ ہم اس کو کراچی میں اتارنے کی اجازت نہیں دیں گے کیا وہ درست تھا اور نائیت میں اتارو انڈیا اتارنے کی بات ٹائم ختم ہو گیا شعب شہین صاحب عابد شہد رہے ہیں بہت شکریہ آج کے لئے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ